بریک ڈاؤن ڈا پارٹ اے اگر اس کو ہم بریک کریں کو تو کس طرح سے بریک کریں گے اس کا آنسر کیا ہوگا ہے اس کے تین پارٹس بنتے ہیں بی ویری کلیر آنٹو ایفرینشیئر بیٹوین ایس سٹار ایڈا پلینٹ یہ اس کا پہلا پارٹ ہوگا مگنیٹیوڈ بولتے ہیں کہ برائیڈنیس کی بنیاد پر سٹار کو ہم چھے کٹیگریز میں ڈیوائیڈ سکتے ہیں اس کا مگنیٹیوڈ کیا لاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا دوسرا پارٹ ہو گیا مگنیٹیوڈ کو آپ نے ڈیفائن کیا پھر سٹار ایڈا کلر آف سٹاریز کورلیٹر بھی سٹار کا جو کلر ہے اس کے تیمپریچر کے ساتھ کس طرح سے کورلیٹر ہوتا ہے وہ جو سب سے زیادہ ہوت جن کا تیمپریچر سب سے زیادہ ہوگا وہ بلوش ہوں گے جن کا تیمپریچر کم سب سے کم ہوتا وہ ریڈ ہوتا ہے تو وہ کلر کی بیسنس میں بھی کٹیگریز ہے سٹار کی اچھا اب یہاں پہ یہ question آتا ہے کہ this is not the part of the syllabus اتنی حد تک تو question آپ answer کر لیتے ہیں اکثر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ڈیفرینشیر between a star and a planet لیکن میگنیچود اس سٹار کا کیا ہے کلر اور برائنس کا آپس میں تعلق کیا ہے اس سٹار کی classification کیا ہوتی ہے ہی کیا نو ورس مائی methodology is آپ جب ہمارے گوگل کا جو ہمارا پیج آس پہ بھی آکے جا کے دیکھیں گے جو میپ کا ہمارا ہے اگریس پیج وہاں پہ سکوڈنس نے ریویوز لکھے ہوئے میں نے پیج پہ بھی شیئر کیا تھا ہماری جو پچھلی کلاس ہوئی ہے اس میں اراؤنڈ منیمم مجھے اگر یاد ہے تو ٹوئنٹی پائیو تھرٹی صرف assignments ہم نے کی وہ assignments کیا ہے میں اس طرح کے جتنے بھی topics ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ جو periphery میں آتے ہیں periphery سے مراد ہے وہ objects labels کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ کو examiner کا ایک جو ہے وہ trend پتہ چل جاتا ہے کہ examiner کس طرح کے questions پوچھ رہا ہے تو وہ questions ہم پھر assignment کے طور پہ دے دیتے ہیں اور بچے اس کو assignment کے طور پہ رینٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی جو students ہمیں obviously online دیکھ رہے ہیں ان کو فیس بک پہ ان کو میں بتا دوں کہ وہ zoom پہ ہمیں join کر سکتے ہیں 315 777 3680 یہ zoom کا میٹنگ آئی ڈی ہے اور پاسکوڈ ہے 1212345 کیونکہ وہ یہیں پہ آکے questions کچھ سکتے ہیں فیس بک پہ میں questions کے آنسر نہیں دے پاؤں گا اچھا جی پہلا question clear ہو گیا اس کا question ایک اچھا دوسرا جی میرا یہ میں تو اس طرح سے کرواتا ہوں سلی بس انشاءاللہ آپ کتاب کھول کے رکھ لیجئے گا سامنے سلی بس کھول کے رکھ لیجئے گا اپنے سامنے بیٹا ہماری طرف بھی اعظان ہو رہی تھی آپ تو پورے ماردر کے ساتھ پورے پاکستان میں آپ آدھا کونہ کے انٹا اس طرح اعظانے چلتی رہنی ہے میں نے اپنی طرف تو سوڑا بریک دے لیا تھا آپ کوئی درکلی مجھے میوٹ کرنے یا وہ فیس بک پہ ہوگا وہاں پہ سن اگر نیازی سیمی کرڈکٹرز آتا برین اور موڈرن الیکٹرونکس ایکسپلینڈ ریل وارڈ اس کوٹیشن میند اب یہ سیمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریج لے لو آپ گڑی لے لو آپ گاڑی لے لو ٹھیک ہے یا آپ کوئی چھوٹا سا کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائس لے لو ٹھیک ہے تو آپ شپ لے لو آپ ایروپلین لے لو آپ ہیلیکاپٹر لے لو ٹھیک ہے میں نیلو سمران یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خرید لے پرچیز کر لے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی اگزیمپل لے لیں آل دیز ڈیوائسز ہے سیمی کرڈکٹر مٹیریلز ان کے اندر ڈائیوڈز ہو گئے ریکٹی فائلز ہو گئے انوارٹرز ہو گئے یہ ساری چیزیں سیمی کرڈکٹرز کی ہی بنیمی ہوتی ہیں آپ کا کمپیوٹر ہو گیا کوئی بھی چیز آج کا سیمی کرڈکٹر کے بغیر نہیں ہے ٹھیک ہے تو موڈرن جو الیکٹرونکس ہیں وہ سیمی کرڈکٹر کے بغیر آہ دے مائیڈ بھی آپ شاید ان کا اندازہ نہیں کر سکتی جی موڈرن الیکٹرونکس سیمی کرڈکٹر سے بغیر بھی انزلس کر سکتی ہے اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہی ہم ہمارے کورس میں سے بھی شامل ہے سیمی کرڈکٹر آمینہ نے یہ سیمی کرڈکٹر کی اگلا ہے کہ جی بریفری ڈسکرائیگ اس پہ اچھا یہ بیگ بینک کیوری اٹھر میں زیادہ آباس نہیں کروں گا اگلا ہے جی what are advantages and limitations of renewable energy sources ڈی بھی بڑا دو طرح کی ریسورس ہوتے ہیں میں اس پہ ٹائم بیس نہیں کرتے ہوں گا renewable ہوگا ڈیویویوییویویوڈ میں اس کے بعد Want to traditional نان ٹرڈیشنل بولتے ہیں جس طرح دیکھیں ورنڈ یا ہو گیا یا سولر ہو گیا یا بائیو گیس ہو گیا یا بائیو ڈیزل ہو گیا یہ ابھی نئی نئی چیزیں ہیں یہ نان ٹرڈیشنل ہے پول فوسل ٹرڈیشنل ہے یا کنونسنل ہے سیمپل سی آپ کو آگتا ہے تو باقی تیل میں آپ کا سکتے ہیں پیسے نمبر تھری بھی آج ہے ایکسپلین ہم اگزیمپل کے لئے سیلز تیشنل ہیرارکی بولتے ہیں سیلز ملکا ٹیشنل ملکتے ہیں تیشنل میں ملکتے ہیں اورگنز ملکتے ہیں سسن ملکتے ہیں نیورن رہے ہیں وہ ملکتے ہیں جس طرح سنل کارڈ ہو گئی رہی ہے نا برین اب ایک ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹیچوز مل کر آرگن بنائیں گے اس سے پورا ایک کوارڈینیشن سسٹم بتا ہے نروس کوارڈینیشن سسٹم اب نروس سسٹم سینٹر نروس سسٹم پوری اب ڈیفرنٹ سسٹم ملیں گے سینٹر نروس ہو گیا ریسپریٹری ہو گیا اسپریٹری ہو گیا سرکولیٹری ہو گیا یا جب سارے ملیں گے پھر آپ کی اومن بارڈی بنیں گی اب ایک ایسیمپل آپ نے دے دی یہ آپ کرنی والی اگزیمپل دے دیں اس میں نیفرون ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ پلانٹس کے اندر دے دیں اس نے کیونکہ کہا تو نہیں ہے کہ آنیمز یا آپ پلانٹس میں بتائیں پلانٹس میں کیا ہوتا ہے کہ زائلہ اور فلائم ہوتے ہیں وہ ٹیشوز اس کے بسکل اور بندر داتے ہیں ٹھیک ہے وہ بندر جو ہے وہ مل کر پھر آگے آپ کا جو پورے کو پورا ٹی کا سٹرکٹر بنا رہے ہوتے ہیں اب اگلا دیکھیں وہ ایکسپلین دا ڈیفرنس بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے کیا ہیں وہ ڈیفرنسز آپ نے لیتا لکھنا ہے ان کے سٹرکٹرال ڈیفرنسز کیا ہیں اب سر میں مرین جو ہے وہ آپ کی بائی لپڑ لیئر ایک اوپر لپڑ کے لیئر ہوتی ہے ایک نیچے لپڑ کے لیئر ہوتی ہے درمیانے کوچھ اور روڈین کے مالکیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بنی ہوئی ہوتی ہے سر والا آپ کی سر لوز سے بنی ہوئی ہوتی ہے دونوں کا مٹیریٹ بھی ڈیفرنٹ ہے دونوں کا سٹرکچر بھی ڈیفرنٹ ہے سر میں موڑل ہوتا ہے چلوال کا کرسک روس موڑل ہوتا ہے ٹھیک ہے what is meant by transpiration this is not the part of the syllabus یہ سوال بھی یہ سوال بھی syllabus کا حصہ نہیں تھا ٹھیک ہے اور سٹرکچر میں بیان کریں اب اتنا سا رسک تو ہوتا ہے کہ examiner کچھ ایک تو questions ایسے پوچھ سکتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ ہر بندوں کو پتاؤں نہ چاہیے اب جس بچارے نوی دس میں بھی سائنس نہیں پڑی اس کے لیے پھر رسک ہے بہر ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں اب جس سر لوگ سرینٹی پہ بھی questions پوچھ رہا ہے باٹس ناجی پہ پوچھ سکتا ہے forest پہ پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے اگرہ question what is meant by double circulation ٹھیک ہے اب double circulation کیا آتی ہے کہ جن کو پڑا سا بھی human سے زیادہ بھی کا پتہ ہے ٹھیک ہے must law it کہ double circulation سے ہماری مراد ہے جو ہمارا اینا human کیا اس کو بولیں گے circulatory system اس میں دو طرح ہے ایک ہے pulmonary circulation اور ایک ہے systemic circulation pulmonary ہے جو صرف lungs کو blood جاتا اور وہاں سے صاف ہو کے واپس آ جاتا ہے systemic ہے جو body کو جاتا ہے aorta پوری بارٹی کو جاتا ہے پھر وہاں سے انسپیر اور اسپیریر بینر کے بات سے دوبارہ ہارٹ میں دات لیتا ہے وہ systemic circulation کہا آتی ہے that is not double circulation اس پہ آپ نے لکھنا تھا ٹھیک ہے اگرہ question آجائے what is the sequence of stata of atmosphere ٹھیک ہے اب atmosphere جا ہے اس کو ڈیفرنٹ لیئرز میں اس کی جو ڈیفرنٹ لیئرز میں اس کی جو ڈیفرنٹ لیئرز ہیں propostato mesothalmo لیکن کس بنیاد پہ ہم ان کو ان لیئرز میں ڈیوائز کرتے ہیں پھر ایک اور ڈیویجن بھی ہے جو ہم بولتے ہیں neutral atmosphere and ionosphere electrical atmosphere جو ionosphere اور neutral atmosphere یہ ایک الادہ distribution ہے اکثر بکس میں آپ دیکھیں گے وہ ionosphere کو اندر ہی اسی میں کسی دیتے ہیں کیا بچوں کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ چار لیئر ہے پانچ ہے چھے ہے ساتھ کشنی ہے تو دیرا سیٹن کرائیٹیریہ پھر اس کے بعد ہے water cycle کیا ہے اور اس میں کیا میجر steps ہیں یا processes evaporation condensation cloud formation اسے ہو گئی پھر اس کے بعد precipitation مطلب بارش یا snowfall ہو گئی پھر پانچ run off کرے گا پھر سمندروں میں چلا جائے گا یہ ایک سائیکل ہے یہ ہی processes بتانے تھے پھر اس کے بعد ہے stanosphere اور lithosphere آپ کو پتا ہے کہ earth کو ایک تو crust mantle اور core میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ایک lithosphere اور stanosphere میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ harness کی بنیاب پہ یا mechanical crack properties کی بنیاب پہ تو اس پہ لکھنا تھا food contaminants اور food adulterants میں کیا فرق ہے اب یہ میں آپ سے پیچھتا ہوں جی جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں چاہے فیس بک پہ یا zoom پہ they can write the answer آپ کے پاس فرق بتائیں what is the difference in contaminants and adulterants sir contaminants sir contaminant کے مطلب ہوتا ہے اس کو ناپاک کرنا اور filtration مطلب اس میں کسی چیز اور کی ملاوٹ کر دینا contaminant مطلب اس میں کسی چیز ناپاک چیز کا مل جانا ناپاک سے کیا مراد ہے بھئی یہ اسلامیت کا فیپر نہیں ہے ماظرت کے ساتھ مطلب مجھے آپ یہ بتائیں مٹی ناپاک ہے کہ پاک ہے نہیں سر مطلب اس میں گوبر وغیرہ جب اس کو ہم milking کر رہے ہوتے اسکندر نہیں نہیں ماظرت 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 مطلب آپ اٹھائے ہیں آپ کو اور چیز کی understanding نہیں ہے contaminants ہے آپ سُننے مری بات باز باز ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب آ گیا لیکن آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں ماظرت 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 منطلب نہیں کرنا اس چیز کو contaminated سے contamination کوئی بھی چیز کی ہو سکتی ہے آپ نے کھانا رکھا کیچن کے اندر اور اس میں بیکٹیویاں شامل ہو گیا قدرتی طور پر دیکھنا ہے انوارمنٹ کے اندر بکٹیریا موجود ہے آپ نے خود سے تو ہی لالا خودی طور پر بکٹیریا اس کو لگیا اور اس نے فورٹ کو کنٹیمینیٹ کر دیا فورٹ کو خراب کر گیا کنٹیمینیشن میں خراب ہو جانا اچھا فورٹ آپ توڑ رہے تھے فصل کاٹ رہے تھے سبزی کاٹ رہے تھے تو اس کو مٹی لگ گئی اس کے اندر سے ڈرسٹ ڈرٹ شامل ہو گئی ٹھیک ہے نا وہ بھی کنٹیمینیٹ کر رہے ہیں کنٹیمینیٹس ہوتے ہیں جو نیچرلی انوارمنٹ سے ٹھیک ہے اچھا جب فرز کیا آپ نے کسی خاتون کو اب اسی طرح بیٹا نے وہ درمیان میں میں نے تھوڑی آواز خود میور کی تھی بچے آگئے تھے اسی طرح آپ فرز کیا کسی ایک بندہ ہے جس کو فرز کیا آپ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری ہے اس کو ڈائری ہے فرز کیا یا بچہ ہے اس کو پولیو ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کے کسی اور بچے کو یا اس کے ہاتھوں کی کٹیوی سبزی کیونکہ یہ ایسے جنز ہیں جو کے ایک دوسرے کو ٹرانسویٹ ہو سکتے ہیں جو فوڈ کے تو آپ کو ٹرانسویٹ ہو جائے سیف آگ جائیں ٹھیک ہے تو آپ کا فوڈ کیا ہو گیا کنٹیمینیٹ ہو گیا تو بھئی ہے کنٹیمینیشن نیچرل انوارمنٹل ایکسیڈنٹل کچھ بھی ہو سکتی ہے جو اڈلٹریشن ہوتی ہے وہ انٹینشنل ہوتی ہے تو ڈی بیس دی ویلی آف دا فوڈ آپ دودھ میں پانی ملائیں ٹھیک ہے دودھ کوئی پانی نباک چیز تو نہیں ہے لیکن آپ نے دودھ میں پانی کیوں لائے لوگوں کو چیٹ کرنے کے لیے دودھ کی کوالٹی کم ہوگی سیلر کو نہیں پتہ سیلر کو باہر کو باہر کو آپ نے چیٹ کیا ہے اچھا صرف یہ نہیں ہے دودھ میں سے کریم نکال لیں ٹھیک ہے جب دودھ میں سے آپ نے کریم نکال لی تو وہ بھی آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس میں میجر ڈیفرنس ہے میں زیادہ ڈیٹیر میں چلا گیا کریں خیار میں نے کہا آپ اچھا جی ڈیفائی ڈیفائی ڈیٹرم ملنٹیشن اگلا بھی ٹیسٹ لینے آپ سے چلیں میں نے اصل میں مجھے پتہ ہے یہ ادنان اور ارشد میں نے اس لیے پوچھا نا مجھے پتہ ہے یہ ایکسا لوگ غلط بتاتے ہیں آپ بتائیں جی ملنٹیشن کیا ہوتی یہ بھی ایکسا لوگ غلط بتاتے ہیں نکھیں چیٹ میں what is meant by malnutrition جو ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ obviously کمینٹس کے اندر ٹھیک ہے what is meant by malnutrition جی lack of nourishment اور بلا بلا سارے وہ ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے basic ایسا میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر فضقیا آپ کو جو نیوٹرنٹس ہیں اگر اس کی زیادتی ہو جائے اور آپ زیادہ کھا کے موٹے ہو جائیں یا آجیں آپ موٹے ہو جائیں جس طرح امیروں کے بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا فٹوال سے ٹھیک ہے اگر ایسے ہو جائے تو کیا یہ malnutrition کہلائے گی جس اتنا سا بتا دیں گے کیا یہ malnutrition کہلائے گی ہے کھلائے گی یا وی بیٹا یہاں سے ہی مسئلہ شروع ہو گیا کہ آپ لوگ جب کرتے ہیں ڈیفینیشن تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ بس جو بچارہ جس کو کچھ کھانے کو ملا نہیں ہے وہی میلنٹریشن ہے میلنٹریشن کے دو پارٹ ہے ایم بیلنس ٹھیک ہے یا ایم پروپر انٹیک اب ایم پروپر کا مطلب ہے کہ ایکسیس اینڈ انڈر نیوٹریشن دونوں دونوں ہی میلنٹریشن کے اندر ایم پروپر انٹیک آف نیوٹریشن اگر آپ اکسیس لے لیں گے آپ ضرور سے زیادہ کھاتے جائیں گے تو آپ موٹاپا ہو جائے گا موٹاپا ایک بیماری ہے یہ آپ لوگوں کو جن کو نہیں پتا ٹھیک ہے ڈیزیز ٹھیک ہے تو اب اس کے کازز سے بتانے زیادہ زاری بات ہے دونوں میں رکھ رہے ہیں موٹاپا بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ پروپر نہیں ہوتی آپ کاربو آئیرٹس بہت زیادہ لے رہے ہوتے ٹھیک ہے اور جنگ فور زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں پروپر نیٹرشن اس کے اندر بھی نہیں ہوتے ان کی اندر بھی وہ بھی پروپر انٹیکی لے رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے اندر کی کمی ہوتی ہے ہاں غریب بندے کو بچارے کو کوٹیrome پروپر ملتی پاکستان کے اندر پاکستان کا پورا ہی پروٹیون ڈیفیچنٹ ہے یہ تو ہمارا ایک سوشل یشو ہے یہ تو ہمارا ایک اکنامیک ڈیشو ہے پاکستان پورے کا پورا ہی پروٹیون ڈیفیچنٹ ہے پاکستان کے اندر ہمارے جو ڈائیک ہے وہ آئیرن ڈ کارشن ڈیفیچنٹ ہے اس لیے جب بچیں ہیں پریگننٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا فراغنٹ ہوتی ہیں تو ان کو فولک ایسٹ کی یا آئیرن کی ٹیبلٹ سبجیمنٹ کا کا مرس رکمنٹ کی جاتی ہے تاکہ بی بی کی گروت پر آفر ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائیٹ ہوا اس میں آئیرن کی کمی ہے کچھ تو نیچرل ایشو ہے ٹھیک ہے اور کچھ اور اس میں غربت کا بہت 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 ہولا ہے غریب آدمی کے پاس ذاری بات ہے اتھرے پیسر ہی ہوتے ہیں غربت کی وجہ سے پروٹین ایفیشنٹ ہیں چلیں اب یہ میں نے بڑا ٹیل میں اس کو بتا دیا آپ کو اگلا قویشن کیا جی اسپلین سلائس ہو بریڈ ایک جو سلائس ہو بریڈ ہے اس پہ جناب وہ فنجائی جس کو مول یا اولی ہم بولتے ہیں لوکل ہوجاتی ہے اس کا پروسس پوچھا ہوا ہے پھر کمپیوٹر میموری کیا ہوتی ہے میموری دو طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے انٹرنل بھولتے ہیں پرمنٹ اور بھولٹیل بھی ہوتی ہے اس کے یونٹس پوچھے ہو گئے انٹس کے یونٹس پوچھے ہوئے ہیں اب جی بیٹا جس نے پوچھا ہے کہ نا جی کیا یہ پیسن انڈویجلی بیٹا آپ پرانے سٹوڈن سے پوچھتے ہیں کہ میں کس طرح سے بڑھاتا ہوں ٹھیک ہے آہ پیسن کو میرا جدکہ کار رہا ہے سیلیکٹیو سٹڈی ایک ہے آپ کا ایک ایک ٹاپک انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی جتنا کوئرس کی اندر جو چیزیں ہیں جو پیپر جب آپ انشاءاللہ ہمارا کوئرس پتن کر کے ہاتھیں گے یو گیٹ آئیڈیا کہ آپ کا پورا سیلیبس اور پھلاس انشاءاللہ جو پرانے پیپر سے وہ بھی حال ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد ہے نیچر ان آرٹیفیشیز نمبر فرق کیا ہوتا ہے نیچر سپرائی یہ جو بودھ کر رہا ہوتے ہیں اور آدمی سے سپرائیز جو ہے یہ آپ کے بٹا آگئے جو ہم سپرائیش خود سے لانچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اوپو ایف ایف ایون سال بہت اچھا پڑھاتے ہیں اوپو ایف ایف ایون شہرات کے شہریار شہریار ہو میرے خیال میں آپ اپنے نام نہیں چھینکی آبی تر ٹھیک ہے اچھا جی چلے تینکیو ہونک رزیر ہونک تو آپ نے تو بہت پہلے پڑھا تھا بہت پرانی بات ہے چلے جی میں نے پیپر ڈیسس کر لیا ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے یہ پیپر ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی پڑھا ہوا ہے بچہ پوچھ رہا ہے ابھی یہ ایسے بچے ہم سے دور رہے کہ سار کیا ہے ڈیس نمبر کے ڈیسی کوز بھی آتی ہیں ایسے بچوں سے میری مال رہتا ہے پہلے بڑا بہت سیکھنے پچھیں ٹھیک ہے جی بیس نمبر کے ڈیسی کوز آتی ہیں اور ڈیسی نمبر کا سبجیکٹیو ہوتا ہے اور اس میں سے کورٹی سائنس ہے اور کورٹی ایبیلٹی ہے میں آپ ایبیلٹی نہیں جسنس کر رہا ہے کیونکہ آج ہم سائنس ہی کر رہے ہیں سار سابر صاحب نے ایک کلاس لی تھی نو ہاؤس اوپن فار ایک شرط ہے جس نے سوار پوچھ رہے اپنی ویڈیو آن کریں ٹھیک ہے اور پھر پوچھیں ٹھیک ہے جس نے بھی پوچھنا ہے وہ اپنی ویڈیو آن کریں اور پوچھ لیں اپنے نمبر کرتے ہیں تھوڑا مطلب ہم کلچر چینل کریں تھوڑا سا آن لائن پوچھنگ کا میں نے ویسے کوئیسٹن ہی پوچھتے ہیں جنہا بتا دوں ٹھیک ہے اپنی ویڈیو آن کریں کوئیسٹن پوچھتے ہیں میرے لڑکیوں کو جن کو مسئلہ ہے وہ دیکھیں ویردہ ویر خدا معاف کریں میرا اس طرح کی کوئی انٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کسی کا کوئی کوئیسٹن نہیں ہے کیا پھر میں کلاس ہند کر دوں اسلام علیکم ساتھ اسلام اسلام جی انٹرڈکشن کروا دیں انٹرڈکشن کروا دیں اور کہاں سے ہیں اور پھر سوال سوال کچھیں مہدین تھا سر میں محمد مشہوم علی رضا مخدوم علی رضا فیصلہ جی آپ کا کوئیسٹن کیا ہے سر کوئیسٹن میرا آؤٹ آس لے بس یا یہ انفارمیشن لینے وہ پہلی میں ایک دو کلاسیز نا وہ لے نہیں سکا سر ریبینیو کی تو وہ پوچھنا یہ تھا سر میں نے کیا الیکٹیکل انجینئرنگ اچھا تو سر میں وہ ایف بی آر جو جو پائی ہیں وہ اپلائی تو میرا ہو گیا لیکن وہ پیپر دے سکتا ہوں سر یا آپ لیجیبل نہیں ہے ہماری انفارمیشن کو اتابہ آپ لیجیبل نہیں ہے میں نے آپ سے تیاری بھی کرنی تھی اس لیے میں نے کہا پوچھ لیں پہلے وہ پہلے کلاسیزنگ کو غلط گائیڈ نہیں کریں گے بلکل بھی سائنس کے لیٹری کوئسٹن پوچھیں بلکس آمد تینکیو بیری مچ تینکیو اللہ حافظ جی نیکس کسی کا سائنس کے لیٹر کوئسٹن جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے سیشن ہمارا شروع ہو رہا ہے کل تھری تھرٹی ٹو پائیو تھرٹی چھے پہلے تک بھی کلاس جا سکتی ہے لیکن آپ نے ہم پھائیو تھرٹی پہ ختم کر دیں گے دیلی کلاس ہونی ہے سیس کے زیادہ ویک ٹھیک ہے اب کل دو پہر تک اس میں ریجیسٹر کروا کر اور اپنی کلاسیں شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ کو اسلام علیکم سر اسلام جی سر میرا نام حسان اقبال ہے اور میں سر میرا مسئلہ ہی ہے کہ میں نے ابھی انسپیکٹرین لینڈ میں فپر میں وقنسیز آئی تھی تو اس میں اپلائی جی ہو ہے اچھا تو سر اس میں انہوں نے کچھ سپیسیفک سبجیکٹ بتایا تھی لیکن میرا وہ وہ سبجیکٹ میں کوئی بھی نہیں ہے ایک تو ہاں اپنی ویڈیو بھی بند کر لیں میں نے بولا صرف سائنس کے لئے پیسن پوچھے اس پر ہم پوری ڈیٹیل میں ماظرت کے ساتھ ایسا نہ کریں آپ کا سپیسیفک سبجیکٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس میں نہیں ہے آپ نے اب ان کو اپی ایسی کو چھے سو ہزار پیہ جو دے دیا وہ تو آپ کا ضائع ہو گیا ٹھیک ہے اب مزید کسی کو ٹویشن کے پیسے ضائع نہ کیجئے گا ٹھیک ہے سلام علیکم سر اسلام جی اسامہ اسامہ صرف سائنس کے لئے پیسن پوچھے گا ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے سر کینلی میں نے بی ایس اکنومکس کیا ہے سر اور بہت اپروچ کیا آپ نے جو نمبر دیئے تھے مطلب یوٹیوب پہ میں نے ان کے ساتھ اپروچ کیا پر میرا ایک ریکویسٹ آ سر میں آپ کے ایف بی آر انسپیکٹر میں آن لائن جو سیشن ہے ان میں آنا چاہتا ہوں لیکن سر اگر ریکارڈنگ لیکچر سردانیس صاحب کی مل جائے سر وہ فیسیٹی آپ آئے انٹر دیکھیں بیٹا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ریکارڈنگ ہم نہیں جی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پچیس کے قریب سجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس زوم میں بھی سپیس نہیں ہوتی اور ہم اس کی ریکارڈنگ کمیٹ نہیں کر سکتے ریکارڈنگ ہم نہیں دیتے آپ کارلے کو یہ ہے تو ایک تو آئی آر والے بچے جو ہے میرا سائنس والے کو میں سائنس والوں کو میں بات سب بھی نا آپ لوگوں کو موک کر رہا ہوں میرے کل میں وی انڈے ٹھیک ہے میں نے جتنا بتا رہا تھا آپ لوگوں کو بتا دیا جنہوں نے جوائن کرنا میں یہاں پہ کھوکلی ڈیٹیئنز شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کل ہماری ٹھری تھرٹی پہ کلاش شروع ہوگی ٹھیک ہے اور ٹھری تھرٹی پی ایم اور ہماری جو ڈیوریشن ہے یہ فور ویکس ہے ٹھیک ہے فور ویکس کے اندر ہمارا جو فورس ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اس میں آپ کا پورا ایبیلٹی کا انشاءاللہ پاس پیپلز لس سارے کا سارا جو ہے وہ آپ کا سیلیبس بھی کور ہوگا اس میں آپ کی اگر کی ایسیسمنٹس بھی شامل ہے ٹھیک ہے اسیسمنٹس ہم ڈو طرح سے کر رہے ہوتے ایک تو ہم کیس لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ہم اس کے اندر آپ کی کیا کر رہے ہوتے ہیں جناب بھو ہو، کیا ہوگی اس کو دوسرا اندر ہم آپ کی ایسائنمنٹس آپ کو دے رہے ہوتے ہیں seeking ہپو کا... ایک بہت حد تک جو آپ کی سارا جو حد تک پوری پورا آپ کا سیلیبس بھی ہو جاتا ہے جی یہ تو آپ کا ہو گیا اور ڈیوز گیا رہا آپ لوگ کو اسلام علیکم نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہے 0 3 ایک ہے 0 3 4 5 ٹھیک ہے 7 3 6 8 0 اور دوسرا نمبر ہے ہمارا 0 3 5 ٹھیک ہے 7 3 6 8 0 اور سیم نمبر 0 3 1 5 ٹھیک ہے اس میں بھی سیم نمبر ہے 7 7 3 6 8 0 ٹھیک ہے ان نمبروں پہ آپ رابطہ کر کے اور باقی جو فردر ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کل دوپہ تک کلاس میں آپ کروائیں اور آپ کلاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چیر میں کوئی ایک دو پیسچنز ہیں میں ان کے آنسر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے چارجز 8500 ہے سب کو پتا ہے ہماری جو سیڈی ریور کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی تمام ڈیٹیلز آبیلیبل ہے دیفرنس امیرس کے چارجز کی اسلام علیکم سر سلام جی نیوکلئر فیوزن اور نیوکلئر فیوزن میں سر فرق تھوڑا سا ڈیفائن کر دے بڑا ایزی سا ہے نیوکلئر فیوزن جو ہے جب سمالوں نکلئے فیوز ہوتے ہیں اور ملکر بڑے نکلئے بناتے ہیں جس طرح کہ سولر سسٹم جو سٹارز اتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر نکلئر فیوزن کا پروسٹ ہو رہا ہوتا ہے ہائیڈروجن ہائیڈروجن فیوز کرتی ہے اور ہیلیم بناتی ہے اور اس میں کافی زیادہ نرجی پڑی ہوتی ہے ہائیڈروجن بام بھی اسی پرنسپل پر بنتا ہے اور جو نکلئر فیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو بڑے نکلئے یا وہ بریک ہوتے ہیں جس طرح یورینیم ہو گیا یورینیم بریک ہو کے بیریم اور کرپتان میں کینگ ہوتا ہے اور یہ نکلئے ریکٹرز کے اندر یہ والا پروسٹ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی آپ کا ایٹم بام کے اندر بھی یہ ہی پروسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جناب چلیں لیس کالیٹا ڈی جنہوں کو اور کے صلوات who authentic ایٹم ڈی دوسری جی ایسے کال پی ایم آس کی پی ایم اس کا کولس ہے وہ تو سی میں باقی سیم نہیں ہے جی کے کا پی ایم ایس کا بیریمک مستقین bi سیم ہے بلکہ پی ایم ایس کا جی کے میں جو سائنس کا پوشن ہے وہ بلکہ سی ایس ایس سے تھوڑا زیادہ ہی ہے زیادہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بقیادہ یونٹسکوریز اور ایوننشن اور اس طرح کی چیزیں بھی وہ اس میں کامل کرتے ہیں ایک پیسٹن پوچھا تھا ساما نے جی اینیتھنگ ایلس جی پورا سال سیشن چلتا رہتا ہے سائنس کا درمیان میں کبھی کبھار کوئی مصروفیت ہو گئی پہ پوسٹنگ کی وجہ سے یا جاپ کی وجہ سے تو پھر ہم اس کو صرف کرتے ہیں بریک ادھر ویس پورا سال جو ہے وہ سیشن چلتا رہتا ہے اسلام علیکم سر اسلام جی اچھے سر اگر ہم یہ سیشن اٹھنڈ کرتے ہیں تو پھر ہمارا وہ پی ایم ایس کا جی کے جو ہے مظلم اس کا جو سائنس پورچر ہے کرانٹ افیر اور ان سے ہٹ کے وہ ہمارا کور ہو جائے گا جی جی بلکل ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا سر تینک یو تینک یو تینک یو جو قویسٹنز ہیں وہ بھی سال کروائے جاتے ہیں یا پھر جو بوکسر نہیں دیکھیں جو سلیبس کے اندر جو بھی چیزیں جس طرح بھی پوچھتے جاتے ہیں چاہے وہ جی آری ٹائپ ہیں یا جو بھی ہیں وہ ساری کروائے جاتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ پوری جی آری کی تیاری کروائی جاتی ہے تو وہ نہیں ہے ہم اوویسلی اس میں جو سی ایس ایس کا یا پی ایم ایس کا سائنس ہے اس کو فوکس کاتے ہیں اس کو اور سر کائنلی جی بتا دے کہ یہ جو آپ کی بوک ہے یہ دونوں کا مطلب سلیبس کور کر دے گی مطلب پی ایم ایس کے لیے بھی اور مطلب یہ کمپلیٹ بوک ہے اس کے ساتھ اور کوئی سورس بیوز کرنے کی دیکھیں اب یہ کہنا تو بالکل غلطی ہوگی حنانچہ میری اپنی کتاب ہے میں یہ کہوں کہ اس کے علاوہ آپ نے کچھ پڑھنا نہیں جتنا آپ زیادہ پڑھیں اتنا بہتر ہے وہ سلیبس پورا کور کرتی ہے سلیبس پورا کور کرتی ہے سلیبس پورا کور کرتی ہے سلیبس پورا لیکن اس سے زیادہ آپ کو پڑھنا پڑھتا ہے کوئی بھی کتاب اگر تو بندہ یہ کلیم کرتا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ غلط بات ہے کیونکہ آپ پیپر دیکھ لیں ابھی آپ کے سامنے پرانا پیپر ہم نے اسیس کیا ہے تو انزامینر سلیبس سے ہر کے قویشن پوچھ رہا ہوتا ہے تو آپ کی ریڈنگ بہتر ہوگی سی ایس ایس پر اگزیم ہی اس چیز کا ہے آپ کی ریڈنگ اور جتنا اچھا آپ کا رائٹنگ ایکسپریشن ہوگا اتنے آپ کے سکسیس کے چانسز کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں سر پرائمری بوک آپ کی سیلیکٹ کر لی جائے اور سیکنڈری بوک کیلئے کیا ریکیمنٹ کریں گے کونسی سورٹس میرے خیال میں سیکنڈری بوک لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سیکنڈری صرف آپ یہ کریں کہ انٹرنیٹ سے سورٹس ایڈ کرتے جائیں اور مزید کتاب پڑھنا چاہے تو بھلے آپ پڑھ لیں کوئی اگری کلچر کا سیشن کب سے سٹارٹ ہوگا اگری کلچر ہم نہیں پڑھا رہے اگری کلچر اور فرسٹری ایک تو صرف ان کے لئے ریکمینڈڈ ہے جنہوں نے اگری کلچر میں مارسز کیا ہوا ہے اب جس نے اگری کلچر میں مارسز کیا ہوا ہے تو اس کو میرے خیال میں کوچنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود سے اس کو کر سکتا ہے اگری کلچر اور فرسٹری کا اس میں سوائل سینس کا پارٹ ہے اس میں فیزیالوجی کا پارٹ ہے اس میں جنیٹک کا پارٹ ہے اور اس میں تھوڑا بہت انٹومالوجی ہے اگر آپ کے اگریگلچر کا بیگراؤنڈ ہے تو آپ کے ان سیلوں کی سمجھ آ رہی ہوگی اگر اس سلیبس کو کروائیں تو وہ کافی لنسی ہو جاتا ہے ہنڈر مارکس کا تو میں پرانے سلیبس میں تو کروایا کرتا تھا جب پرانہ مضلہ سورہ سے پہلے تھا تو پڑھایا کرتے تھا ابھی وہ سلیبس بہت زیادہ لنسی ہو جاتا ہے آپ کو جنرل اگریگلچر بھائی اکثر عباس کی ایک کتاب ہے وہ اچھی ہے پلاس مسعود فریشی کی بھوکس آتی ہے وولیوم ون وولیوم ٹو وہ آپ کنسل کر سکتے ہیں جی سر تینکیو جی جی سر میرے ایک سوال ہے آپ سے آپ کی کلاس میں جنرل جائنس کی جو نوٹس ہمیں بنانے ہوں گے تو آپ وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ہمیں اس میں وہ گائیڈنس اس طرح سے ہوتی ہے جب آپ کو ہم اسائنمنٹس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اسائنمنٹس چیک کی جا رہی ہوتی ہے اسائنمنٹس میں تو اگر کار یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کو اس ٹکلی رکمینٹ کرتا ہوں کہ مجھے دو سفر سے زیادہ کرائیت نہیں چاہیے کیونکہ آپ کا جو پانی نمبر کا کوئی بھی question ہے اس کا دو سفر سے زیادہ cancer نہیں چاہیے ہوتا ہے جب آپ اسائنمنٹ سامل کروا رہے ہوتا ہے تو اس میں آپ کو obviously ایک ہیلپ مل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنا پیپر ایڈانٹ کس طرح سے کرنا ہے یا آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے تو وہ obviously اس میں ہیلپ مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے thank you sir thank you thank you uh excuse me sir ڈی بٹا سر آپ کی جو بک ہے جنرل سائنس اینڈ ابلٹی کی وہ مطلب ایم سی کیوز کو بھی کور کرتی ہے یا ایم سی کیوز کے لیے کوئی علیہ دا بک کے آپ اس میں ایم سی کیوز میں دو چیزیں ایک توہار چپٹر کے ایم پی پچاس سے سو تک کے قریب کسی چپٹر میں پچاس ہے کسی میں ساتھ ہے کسی میں ستر ایم سی کیوز ہے ایم پی وہ ایم سی کیوز دیا ہوئے ہیں but again میں یہ کہہ دوں کے لیے بھی وہ بلکل خدا مہد کرے خلیفہ ہے اسی میں سے سارا کچھ آئے گا ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو دو کام کریں کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے میں نے بہت سارے ٹیبل اور چارٹس بنائے ہوئے ٹھیک ہے جیسرا سولو سسٹم کا پورا ٹیبل ہے ہیمن فیزیالوجی کا ہیمن باڈی ہیمن فیزیالوجی کے چیکٹر ہیمن باڈی کا پورا ٹیبل ہے ارث والے چیکٹر میں پورا ارث کا ٹیبل ہے ہارمونز کا ٹیبل ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی آپ چیزوں کو تیار کر رہے ہوں گے اور خود سے بھی کچھ آپ نوز بناتے جاتے ہیں چیزیں دو طرح کے آ رہے ہوتے ہیں کچھ سے بلکل فیکچول ہوتے ہیں نا اور کچھ آپ کے پروسس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بسکہ آپ اگر وہ وارٹر سائیکل کے مطلق پوچھ لیتا ہے کہ جی جب سمدروں سے پانی اسکیپ کرتا ہے تو اس ٹیپ کو کیا بولیں گے ٹرانسپریشن بولیں گے ٹرانسپریشن بولیں گے ٹرانسپریشن بولیں گے ٹرانسپریشن بولیں گے جب آپ کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اس کے اندرشانی جا رہی ہوتے ہیں جی جی تائینز کی اگر جو ٹھیکٹین چپٹرز ہیں ان کا انیلیسیس کیا جائے اور چھے سال کے پاس پیپرز میں پوچنز آیا ہیں جو ٹرانسپریشن بولیں گے اس میں چھے سال میں صرف ایک سوال آیا ہے اور اسی طریقے سے جو جیوگریفی ہے اس کو بھی ایک سوال آیا ہے اور آپ کا یہ جو کوششن اٹومک سپرچر اور کیمیکل بولنگ اس میں دو آیا ہیں تو یہ تین چپٹرز ہیں اس بیسٹ آج چپٹرز ہیں تو ان کو سکپ کیا رہا سکتا ہے پندرہ میں سے سکتا ہے میرے برگمین ہے دیکھا یہ کمیٹس ایرزام ہے آپ نے ڈگری تھوڑی رہنی ہے کہ آپ نے جناب ٹری پائنٹ پائی ٹری پائنٹ سیون ایٹ نائن یا فور پہ فور سی جی پی اے لے لی بات یہ تو کمپیٹس ایرزام ہے نیور اکمنڈ اٹھیک ہے بڑا آپ نے سپور میکسیمم لینا ہے کیونکہ پنجاب کی ہمدر تو سپیشلی آپ کو پتا ہے پچھلے سال بھی سو کے تری بچے تھے جو بچارے بڑے ذہین بچے ہیں ٹھیک ہے اور وہ الوکیر نہیں ہو سکے اب وہ ساری عمر ان کا پشتاوا نہیں جانا وہ بھلے سپیکر پہ اعلان کرتے رہیں کہ جناب وہ دیکھیں میں پاس بھی ہو گیا تھا میرا انٹرو بھی کلیر ہو گیا تھا بس وہ جی میری الوکیشن نہیں ہو سکی آپ الوکیر نہیں ہوئے اور جا آپ فیل ہو گئے دونوں ایک برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس میں لیگ لیگ کیونکہ اس کاغذ کی کوئی وقت نہیں ہے بعد میں سر یہ سٹریٹیجی فوکس نہیں ہو جائے گی کیونکہ اگر اس میں جیٹ آف میں دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم سمارٹ سٹری کہتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا سلیبس پڑھتے ہیں سلیبس آپ پورا پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز نہیں کھوٹے یہ باہر یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اس کے اندر پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جہاں سے questions زیادہ آرہے ان areas کو بہت اچھی طرح سے تیار کرتے ہیں آپ کی بات میں سبق گیا ہوں باقیوں کو بھی میں بتا جاتا ہوں کہ جو ابھی کرنٹ جو examiner جان رہا ہے وہ بیالوجی جو پارٹ اس میں سے بہت قیم questions پوچھ رہا ہے فیزیالوجی میں سے بہت قیم questions پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ ریمنمیتل سائنس میں سے پوچھ رہا ہے نیکل حاضر میں سے پوچھ رہا ہے اسٹرانومی میں سے پوچھ رہا ہے اگر آپ سلیبس بھی دیکھتے ہیں تو سلیبس میں بیالوجی تو دو لائنوں میں لکھا ہوا ہے بس باقی سالہ سلیبس کو اگر آپ ورڈ کے لحاظ سے دیکھیں نمبر آف ورڈ کے لحاظ سے تو نائنٹی پرسن تو باقی چیزوں پر مشتمل ہے آپ کا سلیبس تو اگزامینر وہاں سے زیادہ چیزیں پوچھ رہا ہے بٹ یہ مز تو نہیں ہے نا ہو سکتا کہ ایسا اگزامینر آج ہے جس کا اپنا بلاجیکل سائنسز کا بیگراؤنڈ ہو تو وہ بلاجیکل سائنسز سے زیادہ questions پوچھے گا تو آپ اگر selective study کریں گے تو آپ بہت بڑا ایک رسک لیں گے کہ اگر اگزامینر وہاں سے questions زیادہ پوچھے تو پھر کیا کریں اور پہلے ہی آپ کے پاس چانس بہت ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں باہر سے بھی questions پوچھ رہا ہوتا ہے جو آپ نے پڑے بھی ہوتے ہیں اور اوپر سے آپ دو تین chapter 4 چھوڑ کے چلیں گے تو پھر تو میں کہوں گا کہ بہت مشکل ہے کہ آپ 7018 marks 4 کر سکیں Okay sir thank you Welcome چلیں جی کوئی اور question ہے تو بتا دیں otherwise let's call it a day sir ایک question ہے تھوڑا سا سائنسز کی حوالے سے نہیں ہے سر وہ question میں نے پوچھنا تھا کہ جو انڈو پاک history ہے کیا ہم اس اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ ہمیں پاک affairs میں یا پھر جو اس میں ہمیں help کرے گی یا political science ان کو سمجھنے میں یعنی کہ ہم پاک affairs کو پڑھ کے انڈو پاک history کو کتنا قبر کر سکتے ہیں کہ بھی ہم سمجھیں کہ ہم نے پاک یہ دیکھیں اس پہ نا بقیدہ ہم نے پوری ویڈیوز بنائیں گی I will never recommend کہ آپ جو ہے وہ اس basis پہ selection کریں کہ جی آپ انڈو پاک history رکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا پارٹر یا پرنچر کور کرے گا انڈو پاک history اچھا سبجیکت ہے لیکن somehow میرا یہ experience رہا ہے کہ وہ اتنا scoring نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیٹا آپ نے سپورٹ کو دیکھنا ہے جس طرح پنجابی اس کو لازمی آپ کریں اور پھر ایک debate ہے traditional versus non-traditional subjects اس پہ ایک چھوٹا سا میں ویلوگ بنا کر اپلوڈ کر ہوا کچھ دنوں میں کہ آپ کوشش کریں جو non-traditional subjects ہیں ان کی طرف جانے کی بھی کوشش کریں اب non-traditional subjects ہے کیا مراد ہے جس طرح اگر ماہین حسن کا آپ دیکھیں جو recently اس نے top کیا اس نے کس طرح کیسے top کیے اس نے دیکھیں مرکنٹل آپ کیا اس نے applied math آپ کیا اس نے accounting auditing آپ کیا ٹھیک ہے اور یہ نار traditional subjects ہیں یہ کمپیٹنس اگرام ہے ہی score کا آپ نے زیادہ سے زیادہ score مارنا ہے یا سب سر اب مطلب ہم نے پرسنٹیہ ہی دیکھی ہے نا کہ failure ratio جو ہے وہ applied mathematics میں وہ زیادہ ہے فیلیر ریشو فیفٹی پرسنٹ سے بھی اوپر ہے اس میں آپ کو میں آپ کی بات سمجھ گیا آپ اگر ایپی ایسی کا تو اس طرح سے ڈیٹا کوئی آویلیبل نہیں ہے پی پی ایسی کی ویڈ کھٹ پر چلے جائیں پی پی ایسی کے اینول ریپورڈ میں ڈیٹا آویلیبل ہے اس طرح کے سبجیکٹ میں اگر فیلیو ریشو زیادہ ہے اس طرح کے سبجیکٹ میں سکس کی زیادہ سکور لینے کی بھی ریشو زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے اس کے اندر دو طرح کے سکوڈنٹس آتے ہیں یہ ایک ہونکہ سبجیکٹ تو چیسے ہوتے ہیں سوال کا جواب یا تو ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ وہ کیا کہہ لیں اپنینیون نیٹر کوئیسنٹ تو ہوتے ہیں نہیں تو اس میں وہ لوگ جو صرف یہ سمجھ کے رکھ لیتے ہیں کوئی نہیں جی اپنے سبجیکٹ کیا ہے یہ سراکر آپ پر کیاری کر کے نہیں جاتے تو ان کا اس میں اچھا سکور نہیں آتا ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ سبجیکٹ رکھے جاتے آپ کی تیرے سبجیکٹ پر بڑی اچھی گریپ ہونے چاہیے سوچ رہا تھا کہ اگر ہم ان دو سبجیکٹ پر اچھی گریپ کر لیں اپلائید ماتھمیٹکس پر اور سٹیٹکس میں اگر پیپر میں جائیں تو ہمیں اگر سیونٹی پرسینٹ بھی پیپر آتا ہو یعنی کر لیں ہم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سیونٹی مارکس لے لیے لیکن اگر انڈو پارک ہسٹری میں اگر ہم سیونٹی پرسینٹ پیپر سال کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے سیونٹی آسکتے ہیں ہو سکتا اس میں ہمارے فورٹی آئیں یا فورٹی فائیو آئیں کیونکہ وہ اپینین بیسڈ ہوتا ہے اس میں تو اب فرزکیا فرزکس کے اندر انیک انوار ہے اس کا میرے حال میں سیونٹی سکور تھا اور اسی طرح کمیسٹری میں ڈاٹر آتف تھا اس کا جو سکور تھا وہ اسی طرح سے کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی انیک انوار کا جو ریٹن کا ٹاپ پا رہا ہے 150 پلاس پور رہا ہے تو یہ بات آپ کی بہت عطق ٹھیک ہے اب کانٹنگ آرڈٹی میں بھی 160 پلاس پور لوگوں کا میں نے دیکھا ہے تو یہ ان سبجکس کے اندر یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا بہت اچھا سپور اس میں آ سکتا ہے بات اس کے لیے آپ کو پھر یہ سبجکس بھی آپ کو اندر تیار کرنے پڑتے ہیں اور اب آپ اگر صرف سمجھیں کہ یہ گریجویشن تو لیول مینیمم چاہیے کچھ بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے انٹر میں پڑھیا ہے یا انٹر میں تو میں شاید پڑھایا ہے تو شاید اس لیول کا پیپر آگا ہے نیور ایور اس لیول کا پیپر نہیں ہوتا یہ آبیسلی اسے کافی ڈیفریکنٹ لیول کا پیپر ہوتا ہے آپ نہ کرنے کی بیسیک وجہ یہ ہے کہ یہ نانٹر ایڈیشنل ہیں میں اس کے اکیڈمیز میں بھی ان کے بارے میں کوئی خیر اچھی گائیڈنس وغیرہ نہیں ملتی کیوں نہ یہ ٹیچر ویلیول ہے اس میں دو چیزیں ہیں اس پہ پورا ہمارا ایک بیلوگ بھی آ رہا ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے اکیڈمی نے ذری بات ہے آپ سے مالگر کے ساتھ پیسے کمانے ہوتے ہیں تو اکیڈمی آپ کو نادلی وہی سبجیکٹ ریمیند کرتی ہے جس کی ان کے پاس سکیلٹی ہوتی ہے میں ہمارے پاس اچھا مجھے کی بات ہے ہمارے پاس کوئی سبجیکٹی موجود ہے جس طرح سے اکنومس کی موجود ہے کانٹنگ آریٹنگ کے موجود ہے فیزکس کے موجود ہے لیکن اگر آپ کمپیٹر سائنسز کا بیگرونڈ ہے آپ کا بیزنس کا بیگرونڈ ہے آپ کا مرکنگ ڈائل آپ کا بیگرونڈ آپ بھی سبجیکٹ ہی آپ کریں میں فیلوسفی بہت زیادہ ریکیمنٹ کرتا ہوں کیونکہ فیلوسفی بھی ہماری ایک چیزی ہے آپ کو ٹیچر مل جاتے ہیں آپ نیک پر تھوڑ سا دیکھیں تو ٹیچر پڑھا رہے ہیں اینڈیوزیلی ویسے تو ریکمنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ سبجیکٹ آپ آپ کریں تو آپ کا اپنا اس میں میں اپنی ہی بات کو بتا رہا ہوں میرے چار سو نمبر جو تھے اس میں میں آپ کو اپنا بتا تو میں نے ایک آپ کی تھی اگری کلچر ہندر بات کی یہ پرانا سلیبا سال داری بات ہمارا ہندر باس کی فریسٹی آف کی تھی ٹو ہندر باس کی بارلی آف کی تھی اور کسی سے کوئی فوشن نہیں لیتی ٹھیک ہے اور میرا بارلی میں کوئی ون ٹوانٹی سکور تھا لیکن اس میں پیپر ون میں ہمیں پرابلم ہوتا تھا تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کی فوشن لے لیتا تو ہمارا ون فورٹی لاز بھی پراہ ہو جاتا کیونکہ ہمیشہ پیپر ون میں پرابلم ہوتا تھا تو اس میں کچھ پچاس کے قریب نمبر آتے تھے پیپر ٹو دیا اس میں بہت سارا ایولوشن جنیٹک فوزیالوجی اور اس طرح کی چیزیں تھی جو بڑا آئی دی تھا اس میں سے ہمیشہ ہی میں سیونٹی پلاس سکور کر جاتا تھا دو اٹیمز دیئے ہیں دونوں میں اس میں اچھا سکور آ گیا پیپر ون میں توسا پرابلم ہوتا تو آپ کو یہ سلیبز کو انیلائز کر کے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ کسی کالج کے پیچر سے یونیورسٹی کے پیچر سے کسی سینئر سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں ایک سبجیکٹ ایک کا آپ دیکھو نیا سبجیکٹ لیتے ہو اس کو کر رہا ہے آپ کو پورے دو مہینے لیں گے ایک ایسا سبجیکٹ کا جسا سیسٹی سیونٹی پرسن آپ کو پہلی تیار ہے اس کا سبجیکٹ مدید تیار کرنے کے لیے اگر آپ کسی سینئر کی یا کسی سینئر تیار پلے لیں گے تو مائز بھی ایک مہینے کے اندر وہ آپ کا بہت اچھا تیار ہو جائے اور اس میں آپ کے سکور اچھی آنے کے زیادہ چانس جائے جی سر اور سار میں دیکھ رہا تھا کہ اپلائیڈ جو میتمیٹکس ہے اس میں ایم سی کیوز والا پورشن ہے ہی نہیں سارے جو ہیں وہ کوئیشنز ہی ہیں مطلب ٹین میں سے ہم نے فائیو کرنے ہوتے ہیں یہ بھی یہ بھی ایک اچھا ایج ہے ہمارے پاس اگر ہم کر لیں تو بقی جو پیور ہے وہ تو پھر مطلب ہے ہائی لیول کا کام ہے نا پیور میتمیٹکس والا اس کے لیے تو تقریباً الگ لیول سے بندے کو تیاری ویرا کرنے پڑتی ہے شای ہے اب اپلائیڈ اپلائیڈ میتمیٹکس ہے اس کے لیے جو انجنیرنگ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو آخری پورشن ہے جس میں وہ دو تین میتھڈز ہیں نمیریکل میتھڈز ہیں وہ پورشن اب ہم جب پیپر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسے جی ہم نے کیے ہوئے ہیں یونیورسٹی میں لیکن جب ہم کسی سے مبرا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باقی اوپر والے پورشن سے جو کویسٹنز آئے ہیں انہوں بھی دیکھو جب وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بار سمجھ نہیں آتی کہ یہ مطلب ہم کار پائیں گے یا نہیں اس لیے پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو پولیٹیکل سائنس یا آئی آر کی طرف چلے جاتے ہیں اس میں میرے خیال میں کوچنگ لے لی جائے تو بہتر ہے ٹھیک کیا نا دیکھیں پولیٹیکل سائنس کی بھی تو آپ نے کوچنگ لینی ہے نا دو مہینے کا پہنٹ ہے حالانکہ ہم تو پولیٹیکل سائنس بھی آفر کر رہے ہیں میں مشورہ آپ کو خالص دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ پولیٹیکل سائنس میں دیکھیں کمپوڈیشن آئی آر پولیٹیکل سائنس ایٹی پرسن پیپر ویل بی آفنگ دیس کو سبجیکشن اگر آپ ان میں سے کسی طرح سے بچ سکتے ہیں تو آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہوگا اس میں پوچھا کہ ہی نہیں لیکن اب ایسے نہیں کہ آپ کو جو سبجیکش آتا ہی نہیں اور آپ نے اس لیے ڈیپرنٹ ہونے کے لئے آفتار لیا اور اس کو تیاری نہیں کی پھر تو وہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں کوئے میں چھنانگ لگانے والی بات ہوئی ہم عاقد کرنے والی بات ہوئی نا اگر ایک چیز آتی نہیں ہم بندہ اس کو پکڑیں اور پھر اس کے علاوہ سائنسیز کا کوئی ایسا سبجیکش بندہ پکڑ لے کے جس میں پہلے گریپ ناو سر میں آپ نے میم کے ساتھ سائنسیز کی جو آپ کی ویڈیو تھی یوٹیوب پہ تھی اس کو میں نے دیکھ کے جنرل آپ ہیا تھا انوائمیٹیل سائنسیز اپنا تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا پرسنٹ جو ہے وہ جیسے کے ساتھ اوور لائپ ہوتا ہے اس میں ساتھ کوئششن پچھلے سے چھ سال میں آئے ہیں اس چپٹر میں سے اگر آپ کہیں گے تو 25% 30% صرف سائنس پارٹ کی بات کر رہا ہوں پورے جنرل سائنس کی بات نہیں کر رہا تو آپ کا وہ وہاں سے یوگر لائپ کرتا ہے کیونکہ دیکھیں پورا ایک پارٹ ہے سائنس کے نا جو انوائمیٹیل سائنس کا اور وہ آپ کو بہت اچھا ہیڈپ کرے گا سر یہ ہے 22 ڈیسیزن ہے لینا انوائمیٹیل سائنسیز کے بارے انوائمیٹیل سائنس اچھا سبجیکٹ ہے اگر میں بھی آف کروں تو میں انوائمیٹیل سائنس کو ہی آف کروں اب یہ میری پرسنل چوائز ہے تو مجھے انوائمیٹیل سائنس زیادہ آسان لگے گا زیادہ اچھی سمجھ آئے گا میں کیونکہ اب وہ اس میں فیمنیزم اور یہ وہ چیزیں کوئی اگر سوشل سائنس کا بندہ ہے تو یہ اپنے اپنے کیس کی بات ہوتی ہے مطلب یہ سب کے لیے یہ نہیں ہے یہ میں ایک سبجیکٹ ہے تو وہ اپنے اپنے کیس کی بات ہے آپ کو اپنا کیس بھی ریکھنا بات ہے آپ جنرل سالی اور سائنس بول تھا بول سبجیکٹ اب یہاں بھی آپ نے یہ ریکھنا ہے کہ آپ کا تیز کس طرف ہے کون سا سبجیکٹ آپ کو اچھا لگا ہے جی کسی اور کا کوئیشن آلی ہے مجھے سار اگر بندے کا فیزیکس اپلائید ماتھمیٹکس اور سٹیٹس جو ہے تینوں میں ایک جتنا ہی نالیج ہو تو پھر اگر ایک سائیڈ پہ فیزیکس اور دوسری سائیڈ پہ اپلائید ماتھک اور سٹیٹس ان میں سے کون سی چیز آپ کے خیال میں بیٹر رہے گی اس میں پھر پرانے پیپر دیکھ لیں اس کا نیلسز کرنے اور اس سے دیکھیں کہ پیپر کا ڈیفگلٹی لیول کیا ہے اور سپور ٹرینڈ کو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اس لحاظ ہے پھر آپ پھر اس میں آپ پھر دیکھیں ریڈنگ مٹیریل کتنا ایسی لی اویلی بلہ دونوں میں پھر اس میں فردر یہ دیکھیں کہ کس میں کوچنگ یا مینٹرشپ پہ اویلی بلہ فیزیکس میں میں اب اگر یہ باعث شاید تھوڑا ہو جائے ہمارے پاس فیزیکس کے بڑے اچھے پی ایم ایس کوالی فائر ہیں انہر صاحب وہ فیزیکس کی ٹویشن پڑھا رہے ہیں اب اگر آپ فیزیکس پہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ کو کوچ بھی اویلی بل ہے تو آپ بہت اچھے طریقے سے ایک سجیک ٹیار ہو جائے گا چیزیں بہت آسان ہو جاتے ہیں بر اس میں اگر آپ سیلسٹیڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا مہینہ دے دو مہینے زیادہ ٹائم نہ جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں آپ سار بھی لیں گے اس سے ٹھیک ہے بات آبیسٹی ترہا ٹائم آپ کو زیادہ دینے پڑ جائے گا جی شاہ تینکو یہ دیفنٹ پھر ادھر فیکٹرز آگئے سلی بس پاس پیپر دیکھ لیئے ریڈنگ مٹیریل کی ویلیٹی دیکھ لیئی مینکور کی ویلیٹی دیکھ لیئی مینکور آویلی بل ہے دیکھ لیئے یہ ادھر فیکٹرز ہیں جن کو پھر آپ ویل کر کے پھر آپ ساگ کرتے ہیں چلیں جی کافی ڈسکشن ہوگی تھانکس کیسا را جی سیشن آپ لوگوں کا تو لازمی بتائیے گا کمیکس میں ٹھیک ہے کل سے جی انسپیکٹر جنگان ریونیو کا سیشن کل لاسٹ دیکھ ہے اس کی اس کے سیشن کو شروع ہوئے پہلے اس کے تین لیکچرز ہو چکے ہیں ان تین کی ریکارڈنگ کو ملتے ہیں جو ابھی جوائن کرے گا فردہ اس کی کو ریکارڈنگ نہیں ملے گی سائنس کا بھی کل ساڑھے تین بجے کلاس میں شروع ہو رہی ہیں جو جو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے پہلے پہلے کروا لیں کیونکہ مارے پاس آرےڈی بیاج بنا ہوا ہے تو ہم جس ون ڈی یا فائنل چانس آپ کس بیاج میں ترے ہونا چاہتے ہیں اگریکلچر کی بس کے میں میں نے نام بتایا تھے جنرل اگری کلچر بھائی اکتر عباس اور فرسٹی کی بک ہے مسعود ایت پوریشی اس کے والیوم ون اور والیوم ٹو یہ بہت فیمس کتاب ہیں آپ ویسی جا کے کہیں گے تو یہی وہ آپ کو دیں گے کریمنالوجی کے ریڈنگز ریڈنگز سر سے لینی ہے وہ اب ورس اپ کریں اگر آپ کے سب سے پڑھا ہوا تو وہ وہاں پہ شیئر ہو جائیں ٹھیک ہے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے سر سے وہ تو بھرس میں راپتہ کریں فرماد رسپونڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے جی ٹینکیو ایریون سر کوئشن سر کوئشن تھا کہ اگر جس طرح کہ ہر سبجیکٹ کے ریلیٹڈ بوکس آگئی ہیں اب جو ہے ورڈ ٹائمز کی بھی ہیں آپ کی بھی بوکس ہیں جس طرح یہ جنرل سائنس ایڈ ایبیلٹی کی ہے جس طرح میت کی بوک ہے جس میں میت کی ساری کورس آؤٹلائن کو فالو کر گئی ہو یہ وائبل پروجیکٹ ہی نہیں رہتا دیکھیں ہر چیز کے ساتھ مارکس کا تعلق ہے ہم جتنے لنگ ہو جائے جو لنگ ہو جائے جس چیز میں ایکنومک انٹریسٹ نہیں ہوتا اس چیز میں تو کام نہیں کرتا کیوں لکھے گا میں آج کی کتاب پانسو بندہ نہیں اپلائی کرتا پانسو میں سے بھی سو بندے نے خرید نہیں ہے ایک بندہ میں آج کی کتاب ہزار پبلش کر رکھنے ہو تو پانس سالوں میں بھی سید نہیں ہو تو کیوں لکھے گا ٹھیک ہے تو ان سبجیکٹس میں اس لئے کتاب نہیں ملتی ان کے اندر یہی پرابلم ہے ٹھیک ہے جو نانٹریڈیشن سبجیکٹس ہیں اس میں آپ کو نوٹس یا تو کسی سینئر سے یا کسی منٹور سے لینے پڑیں گے یا کوڈ ورک کرنے پڑیں گے اسی لئے پھر آپ کو اس منٹور کی ہلپ لینے پڑیں گے ٹھیک ہے چلی ٹھینکو سر ٹھینکو اللہ حافظ اللہ حافظ گوڈ بائی ایوریون اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے